اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیجے سے ہوں گے آج میں آپ نے اپنے کے لئے بہت ایک انٹرسٹنگ سے کیک کی ریسپی لکھی آئی ہوں اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر پر بنا سکتا ہے کیکک بنانا اس لئے بھی اتنا آسان ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی مشین استعمال نہیں ہوگی ہینڈ بیٹر سے کیک بنے گا اور بغیر اوون کے بھی بنانا سکھاؤں گے اوون کے ساتھ بھی تو ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جو کوئی بھی میرے چینل پر نئی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اسی طرح آسانہ سان ریسپیز آپ لوگ لے لاتی رہوں گی تو سب سے پہلے ہمیں کیک بنانے کے لئے ایک بڑے بول میں دو کپ میدہ لیا ہے ون تھرڈ کپ کوکو پاورڈر ون تھرڈ یعنی ایک تہائی کپ اور یہاں پہ میں نے دو چھٹکی نمک کے لیے اور ایک کپ یہاں بھی میں نے پسیوئی چینی لیے آپ کسٹر شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پسیوئی چینی کا استعمال کی ہے اب اسکینر 1.5 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر جائے گا یہ کیک کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مارکٹ سے مل جائے گا آپ کو اور 1.5 ٹی سپون بیکنگ سوڈا جائے گا مجرنگ کپس اور مجرنگ سپونز کا آپ نے استعمال کرنا ہے ہمیشہ جب بیکنگ کریں تو مجرنگ کپس اور مجرنگ سپونز استعمال کریں جتنے بھی اپنے ڈرائی انگریڈنٹس ڈالیں اسکینر پہلی آپ نے چھان کے رکھ لینے یا چھان کے ڈال لینے میں نے پہلی چھان کے رکھے ہوئے تھے اس لئے میں اس کو بیٹر سے وکس کر رہی ہوں آپ نے چھان کے ڈال لینے اور پھر اسے وکس کرنا ہے جب ڈرائی انگریڈنٹس ہمارے اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تو آپ نے اسکینر دو ادد انڈے ڈالنے ہیں دو ادد انڈے ڈالنے ہیں میں نے روم ٹیمپریٹر پر ہونے چاہیے ون فورت کپ اسکینر آئل جائے گا جو عام گروہ میں استعمال ہوتا ہے ون فورت کپ اسکینر ملٹیڈ بٹر جائے گا بٹر جو مارکیٹ سے ملتا ہے اس کو ملٹ کر لیا ہے ون فورت کپ ہمیں چاہیے ون ٹی سپون چوکلیٹ آئیسنس میں نے ڈال لیا اس میں اب چوکلٹ ایسنز کے جگہ ون ٹی سپون کوفی پاودر بھی ڈال سکتے لیکن وینیلہ ایسنز آپ نہ ڈالے گا اسے ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو اس کو اچھے طریقے سے پہلے مکس کریں گے تو جب آپ مکس کرے ہوں گے تو آپ کو ذرا مشکل ہوگی کیونکہ ویٹنگ ریڈنٹس ہم نے کم ڈالیتے ہیں تو اب اس کے اندر جائے گا ایک کپ اور ٹو ٹیبل سپون ملک تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور مکس کریں جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو ون ٹیبل سپون اس کے نہ وینیگر جائے گا وائٹ وینیگر یعنی کہ جو سرکہ ہوتا ہے سفید سرکہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے آپ نے میجورنگ کپس اور میجورنگ سپون کا استعمال کرنا ہے میں پھر بتا رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں میں نے یہاں پہ ون ٹھر ٹی سپون چوکلٹ ایسنز زبارہ ڈالا ہے میں نے اس لے ڈالیا تاکہ کیکی سمیل بلکل ختم ہو جائے جب میرا بیٹر تیار ہوتا ہے میں انڈوپل آزمی آئیسنز ڈالتی ہوں تین سے چار رب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیکی سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے آپ اس ٹپ کو ضرور فالو کریں انشاءاللہ کیک سے کبھی سمیل نہیں آئے گی اور یہ جو بارا بیٹر ہے یہ بالکل تیار ہے اب یہاں پہ سب سے مین بات کے مولڈ کی سائز کا لینا ہے نائن انچ کا آپ نے مولڈ لینا ہے اس کے نیچے ہاف ٹی سپون آئل لگانا ہے بٹر پیپر اپلائے کرنا ہے کاغذ لگا دیں اس کے اوپر بھی ون ٹی سپون آئل ڈال کے چیسے گریز کر لیں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ سکپ کر دیتے ہیں ویڈیو کو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا تو یہ لازمی سنا کریں اب یہاں پہ جو ہے گریز کے ہوئے پین میں سارا بیٹر ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست پیٹر بننا ہے اور اب اس کو ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں جتنے بھی ائر بابلز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اب میں اس کی بیکنگ کی ٹائمنگ آپ کو پتیلے میں بتا دیتی ہوں آپ نے اسے 38 سے 40 منٹ کے لیے لوٹو میڈیم فلیم پر بیک کرنا ہے پتیلے میں پتیلہ پہلے ہی فری ہیٹ کر لینا 10 منٹ کے لیے اور 170 ڈگری سیلسیز پر 30 منٹ کے لیے آپ نے اوون میں بیک کرنا ہے پورے 40 منٹ میں کیک بیک ہوگی ماشاءاللہ سے زبردست کیک بیک ہوئے اس کا کلر چیک کریں اور دیکھیں کتنا اچھا رائز ہوئے اس کی سائٹس کو نائف سے کریں گے تاکہ کیک ایزلی باہر نکل جائے جب کیک جو ہے روم ٹیپریچے پر آج ہے تب آپ نے کیک کو مول سے نکال لیں ادر وائز اگر گرم گرم کیک نکال لیں گے تو ٹوٹ سکتا ہے تو یہ دیکھیں کیک روم ٹیپریچے پر آگیا تو یہ دیکھیں کتنا آسانی سے کیک مول سے باہر نکل گیا کیونکہ ہم نے گریسنگ اچھ سے کی تھی اور میں نائف سے چیک کرا دیتی ہوں بلکل بھی نہیں اچھا پورفیکٹ کیک بیک ہوا ہے ہمارا تو اب ہم کیک کا پیپر اتاریں گے جو ہم نے لگایا تھا ماشاءاللہ سے بلکل ایزلی کیک کا پیپر اتار گیا کیونکہ ہم نے گریسنگ بہت اچھ سے کی تھی کیک بلکل بھی نہیں جلا اب اس کی کیک کی کٹنگ کریں گے ہم کیک کو کٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کیا کہ سپنج پہ آپ نے درمیان میں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے اوپر کی طرف اور نائف کو ایک ہی ڈریکشن میں چلانا ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں نے نہیں بتایا کیونکہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں اس لئے میں نے آپ کو بول کے بتا دیا ہے تو سپنج ہمارا دونوں پارٹس میں ایزلی ڈیوائیڈ ہو گیا اندر سے بھی بلکل بیک ہے تو جب سپنج آپ روم ٹیمبریچر پر رکھ دیا تو اس کے بعد شوگر سیرپ اپلائے ہو گا اس پہ 3-4 کپ میں نے واتر لیا تھا اسے اچھے طریقے سے گرم کر کے اس کے لئے 5 ٹیبل سپون شوگر دال دیتی پیسیو چین ہی لے لیا پھر آم جگروں میں استعمال ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا تو وہ شوگر سیرپ بن گیا تو اب دونوں پر میں اسی طرح اپلائے کروں گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے اپلائے کر رہی ہوں آپ نے بہت اچھے سی شوگر سٹرپ لگانا ہے کوئی بھی سائیڈ ڈرائے نہیں چاہیے سوکی نہیں چاہیے اب اس کے لئے گنیش پھرائیں گے سب سے پہلے میں نے فلیم ہون کی لو ٹو میڈیم اس کے اوپر سو سپین رکھ ہے اس کے اندر آدھا کپ میں نے ویپنگ کریم ڈالی ہے اس کو گرم کر لیا ویپنگ کریم جب اچھے گرم ہو جائے تو اس کے اندر 200 گرام جو ہے میں نے ڈاک چوکلیٹ ڈالی ہے آپ ملک چوکلیٹ جوز کرنا چاہیں تو کر سکتے کمپاؤنڈ ہے جو آپ کو کیکس گئے کے لئے ملتی ہے تو اس ساری ڈاک چوکلیٹ کو میں نے کریش کیا اگر آپ چھوٹے چھوٹے کیوب میں کریش کریں گے تو ایزیلی میلٹ ہو جائے اگر آپ ایسی ڈال لیں گے تو بہت مشکل ہوگا اسے مکس کرنے میں اور یہ میلٹ بہت دیر بعد ہوگی تو اب آپ نے اس کو سا سا چلانا ہے تاکہ چوکلیٹ اس میں میلٹ ہوتی جائے اور نیچے نہ لگے فلیم بہت لو رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں رکھنی اب آپ مسلسل ویس کو چلائیں گے تو بہت جلدی چوکلیٹ میلٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ماری چوکلیٹ گنیش جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب اس کو آپ نے فلیم کو آف کر دینا اور روم ٹیم گرچر پر تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں اب ہم نے سپنج کو ترنیبل سٹینڈ پر رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ rồiیٹ پر بھی رکھ سکتے ہیں اور جس سائٹ پر ہم نے شوکر شروف timely تو آپ نے نیچے رکھنا ہے اور جس سائٹ پر نہیں ہے تو آپ نے اپر پر رکھنا ہے اور اس پر شورپudi پر اپلائے دوبارہ کرنے تو اس طرح دونوں سائٹ پر اپلائے ہو جائے گا اور کیک بہت صوف اور مویسٹر رہے گا تو اب جوب چوکلیٹ گنیش ہم نے بنائی تھی روم ٹیم میرچ ہے بر جب آج ہے تو آپ نے اس کے اپر اپلائے کرنے پر بھی شوگر سیرف اپلائے کروں گے شوگر سیرف اپلائے کرنا ضروری ہے اس سے کیک مویسٹ اور سوفٹ رہتا ہے تو اس طرح سے میں نے اس پر اپلائے کر دیا سارا اور باقی اب اس کے اوپر چوکلیٹ گنایش تاری ڈال دیں گے پور کر دیں گے اگر آپ کو ملٹیٹ گنایش ڈالیں میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس کو ٹھک کرنے کے لیے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں اس کے بعد نکال کے ویسک کریں ایک ٹھک سی فروسٹنگ بن جائے گی پھر اپلائے کر لیں تو اس کے اوپر اب میں نے کچھ وائٹ چوکو چپ ڈالیں کچھ چوکلیٹ چوکو چپ ڈالیں اور یہاں پر جو ہے میپر گولڈن پرلز ہے کیک کی ڈیکوریشن کے لیے استعمال کے جاتے ہیں ٹوٹلی آپ کے لیے آپ کے لیے اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈال لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پہلے تو بس ایسی یہ سیمپل سی اس پر ڈیکوریشن کر لی ہے اگر آپ کسی کی بردے پر یا کوئی بھی ایونٹ اس کے لیے بنا رہ کیک بنجے گا اس طریقے سے بھی تو ہمارا براؤنی کیک بلکل تیار ہو چکا ہے میں اسے پان سے چھے گھنٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں تو تھنڈا ہوگا تو اچھا لائے گا میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ سوفٹ کیک میں آپ کو اندازہ تو ہوئی گیا ہوگا کتنا زیادہ سوفٹ ہے یہ یہ دیکھیں اس کے لکھ دیکھیں آپ لوگ بلکل ویسی ہے جیسے آپ مارکٹ سے براؤنی کھاتے ہیں سیم اس کا ٹیسٹ بھی بلکل ویسی ہ ہوتا ہے جی میں یہاں پہ اس ریڈیش آؤٹ کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت زبردست سا کیک بیک ہو چکا ہے براؤنی کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے اگر آپ چاہتے ہیں براؤنی کی شیب لانا تو آپ سکوئر مولڈ میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مہمان آ رہا ہے ان کے لیے بنایا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا اس کا ٹیسٹ واقعی میں بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور اگر اس کے سب ونیلہ آسٹرم کا ایک سکوپ ہوگا تو ٹیسٹ بھی اور اچھ ہو جائے گا تو بہت ایزی ریسپی ہے یہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آگے سے آگے اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ